یاد جو فتنہ ہے نا میں نے فتنہ ہی ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا علمیہ جو ہمارے پاکستان میں کوئی ڈاکٹر بھی ہیں نا ہم پوچھتے ہیں ڈگری دکھاؤ حکیم بھی ہو ڈگری دکھاؤ انجنینر بھی ہے ڈگری دکھاؤ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو لیکن اس ممبر پہ جو بھی آتا ہے کوئی ڈگری نہیں ہمارا دین اتنا سستا ہے کسی عالم نے اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر اس قوم کو صدار نہ ہے اس قوم کا ممبر صدر جائے تو یہ قوم خود بخود صدر جائے ہم ہر شخص سے ڈگری پوچھتے ہیں اور میں نے تو کہیں پہ جملہ کہا کسی کو برا لگیا میں نے کہا کراچی میں عربی گھوڑے بھی عالم بن چکے ہیں کوئی ہاں کمیٹی نہیں کہ پوچھا جائے تم نے امامہ سر پہ رکھا ہے کس سے پوچھ کے رکھا ہے کس مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو یہ کوئی جناکیب تو نہیں آپ دکان سے گئے اور خرید کے لے کر آئے کہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے وہ امام جو فرمائے کہ تمہارا پیش امام بھی عادل ہونا چاہیے جن لوگوں کے ہم پاس کو جانتے ہیں ہم ان لوگوں کے کردار کو جانتے ہیں لیکن ممبر پہ بیٹھتے ہیں کسی کو پرواہ نہیں کوئی کمیٹی نہیں بنائی جاتی کہ بھائی یہاں پہ کوئی چیک ایم بیلنس تو ہو ایمین گورنمنٹ کی طرف سے چیک ایم بیلنس ہونا چاہیے کتنے حکیموں کی دکانوں کو بند کر دیا جدی پشتی حکیم ہے میں نے بابا سے سکھا تھا نہیں تمہارے پاس دگری نہیں ہے بند کر دو کتنے بابوں کو پکڑا گیا صرف اس لیے کیونکہ دگری نہیں تھی لیکن دین اتنا سستا ہے جو بھی آتا ہے دین کو بانٹا ہوا چلا جاتا ہے اسی چیز کو روکنے کے لیے حسین بن علی نے کربلا میں قیام کیا کہ ہر بندہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا ہر بندہ خلیفہ رسول خدا نہیں بن سکتا تمہارے حسب کا پتہ ہونا چاہیے نصب کا پتہ ہونا چاہیے عمل کا پتہ ہونا چاہیے جب تک تمہارے وجود میں ورہ اور تقویٰ نہیں ہے لیکن کیوں کیونکہ میری زندگی میں دین کے حمیت نہیں ہیں ہمارے مولوی کی تنغاہ ہوتی ہے پانچ ہزار اور جو گرکٹ کا کوچ ہوتا ہے اس کی تنغاہ ہوتی ہے پانچ لاکھ تو لہو لعب کی ویلیو کتنی ہے اور جو میرے بچے کو دین سکھائے ایمان سکھائے زندگی سکھائے تو میں اپنی فطرت کو ویلیو نہیں دے رہا جب تم اپنی عزت نہیں کروگے تو خدا بھی تری عزت نہیں کرے گا کہ میں نے کل مثال دی کہ وہ خاتون جب حضرت عیسیٰ کو کہتی ہے میں جنت میں جاؤں گی اللہ سے بوچھا اللہ نے کہا جنت میں جائے گی پھر حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے کہا کہ تم جنت میں جاؤں گی کہنے لگی میں کیسے جنت میں جاؤں گی میں تو بدکارا میں تو گناہ گارا میں تو فائشہ فاؤڑا اللہ نے پیوام بھیجا ہے موسیٰ اب یہ جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ اس نے خود خود کو بے عزت کر دیا اس نے خود خود اپنی عزت کو پامال کر دیا جب تک اپنی عیبوں کو چھپا رہی تھی اپنی عزت کر رہی تھی تو میں بھی خدا اس کی عزت کر رہا تھا جب اس نے خود اپنی عزت کو پامال کرنا جروع کر دیا جب منبر اتنا سستا ہو جائے جب دین اتنا سستا ہو جائے کہ میری کٹنی بھی فیل ہوتی ہے تو دس مرتبہ دس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں میری آنکھ بھی خراب ہوتی ہے فلا ڈاکٹر اچھا ہے نہیں نہیں مجھے فلا ڈاکٹر کا پوچھنا ہے اتنی تحقیق کرنے کے بعد داکٹر کے پاس جاتا ہوں لیکن جب میرے اوپر دین کا مسئلہ آتا ہے پار ایرے جائرے سے میں دین کا مسئلہ پوچھتا ہوں اینیمل کا ڈاکٹرہ لگا ہے ہیومنز کا ڈاکٹرہ لگا ہے تو کم از کم دین کی ہمیت اس کا مطلب پرکٹیکلی میری لائف میں دین صرف رسم بن کر رہ گیا حالانکہ سب سے بڑا مقابلہ جو دین کا تھا وہ رسومات کا تھا چالیس سال رسول نے پہلے اسلامی کلچر کو نافذ کیا پھر اعلان اسلام کیا چالیس سال اسلامی تحذیب کو اپنایا کہہ حبیب جھوٹوں میں رہو پر سچے رہو خائنوں میں رہو پر امین رہو نجس اور بدبختوں میں رہو لیکن وجود کو طاہر رکھو بد کرداروں میں رہو پر کردار کو حسن رکھو بد پرستوں میں رہو لیکن موحد رہو اور جب نبی نے رسالت کا اعلان کیا آئے تھے اے حبیب اس کعبے میں تین سو تیرہ بت ہے ایک کام کرتے ہیں جھگڑا ہے خداوں کا تو ایک خدا اپنا رکھ لے تین سو تیرہ ہے تو تین سو چودہ ہو جائیں گے رسول خدا نے کہی سارے بتوں کو نکالنا ہے کہ کم از کم چار رکھنے دو عزہ کو رکھنے دو لات کو رکھنے دو کنینی ایک بھی نہیں رکھنے دوں گا کیوں کیونکہ جس گلاس میں ایک قطرہ پشاپ کا چلا جاتا ہے پورا پانی نجس ہو جاتا ہے تو اس پانی میں وہ خدا ایک قطری نجاست کو برداشت نہیں کرتا تو اپنی توحید میں شر کو کیسے برداشت کرے گا موسیقا موسیقا